بائی بائی اوہ ارام سے ارام سے ترہ بڑھا ہوں شاباش یہ جب انچائے پر پہنچ جائے گا پھر اس گاڑے پر بیٹھنا ایزی ہو جائے گا یہ دیکھیں امنا برابر ہو گیا ہے تو لاما ارام سے چلا جائے گا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں بیر ہمارے لاما کو نا یہاں پر آئے ہوئے پانس سے چھ دن ہو گئے ہیں اوے دیان سے زبتینز کیا ہو گیا اچھی تک بھی نہیں اس نے دوستی کرنی گیا اس کی نیچر ہے پانس سے چھ دن ہو گئے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ نا ہمیں لائن کے بدلے میں آیا تھا کچھ دنوں کے بعد یہ چلا جائے گا تو کچھ دن ہو چکے ہیں تو بھائی نے کال کی کہ بھائی آپ اس کو ریڈی کریں ہم اس کو لینے کے لیے آ رہے ہیں سبتین نہیں کرو یار کیوں شرارتیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ پریشان نہیں کرو اس کو اور ارام سے بیٹھا ہوئے بیٹھنے دو اس کو اوکے بھائی ہمیں لامہ بہت پسند آ گیا تھا لیکن کیا کرے مجبوری ہے اس کو واپس بھیجنا تھا تو آج یہ چلا جائے گا اس کے ساتھ ہم نے بہت ساری فنی فنی حرکتیں کی ہیں ایکی سیم کی میمریز بن گئے لیکن ہمیں چھوڑ گے جا رہے ہیں ہم نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا جو بھی کیے اس نے کیا ہمارے ساتھ ہے تمہارے موپے ماری تھی نا تو میرے موپے تمہارے موپے شیحان کے موپے اور وہاں بھائی کے موپے یار کل وہاں بھائی کے موپے اوپر اس نے تھوک ڈال دی اتنا غصے میں وہ نیچے ہے یار اس کو باہر نکالو یہ کیا ہے گلیز ہے یہ وہ فلان فلان لیکن ہم نے بولا بھائی مہمان ہے چلا جائے گا اب ٹینشن میں ہمارے کو بھی اس نے تھوک پہنکی ہے تو لامہ آج ہمارا لامہ آج ہمارا نا یہ چلا جائے گا آکرے دفعہ ایک تھوک کھالو اس کی یار نیچے جب لے جائیں گے یہ تھوک ڈالے گا تینشن نہ لو تم یہ نیچے ڈالے گا تھوک جب ہم اس کو سیڈیوں سے اتاریں گے یہ ہمارے اوپر نا اٹیک کرے گا تھوکوں کا اٹیک کرے گا دل تو نیچے آرہ دینے کو لیکن مجبور ہی ہے دینا لازمی ہے کیونکہ انہوں نے بولا ہوا تھا تو اب دیکھ رہے ہیں وہ جلدی سے آئیں ہم اس کو پھر روانہ کریں گھرمی بھی بہت زیادہ ہے بیچارہ گھرمی میں بیٹھا ہوا ہے اس کا کولر ابھی آن کر لیتا ہوں کچھ نہیں کرو کچھ نہیں کرو تمہارے لیے کرو نہیں کچھ نہیں کرنا دھاما یار کیسے کیسے بناتے ہو آگے سیان سیان آج لامہ جا رہے ہیں پتے یہ واپس جا رہے ہیں ہاں جائے جائے کیوں سیان بھی تنگ رہا آپ کو اس نے کیا بولا تھا جو آپ کہہ رہے ہو ایسے جو کہتا ہے کہ دھوک پھاکے نہ گھرمی شوڑ دھو اس کو جا رہا ہے جا رہا ہے ٹینشن آلو شیان بھی تنگ ہے واپ بھی تنگ ہے لیکن مجھے یار اتنا مسئلہ نہیں تھا کوئی نیس کی نیچر ہے دھوک ڈالنا تو کیا ہو گیا ڈالتا ہے تو پندر ساکھ کے لیتا ہے پھولر چلا لیتا ہوں اس کو ہوا دیتا ہے بیٹھے رو ہوا میں سیئے شیان قریب نہیں آو بھی نہ آکے آو یار سمیل مارے گا پھر تم گصہ ہو جاتے ہو آو یار آگیا آپ کب بھی سے رو رہے ہو یار نہیں رو رہا میں دکھاؤ ادھر ڈونٹ کے لیے رو رہے تھے اچھا میں نہیں رہا لاما کو لینے کے لیے بھائی آ چکے ہمنا اب لاما کے پاس جا رہے ہیں اس کو نیچے لے آتے ہیں آجو شیان آپ بھی آجو آمیں آئے بھائی ہمیں احتیاط سے لاما کو نیچے لے کے آنا ہوگا وہ در بھی سکتا ہے اور تھوک تو پھینکے گا ہی پھینکے گا اس کے لئے تو ہمیں ریڈی رہنا پڑے گا بلکہ یہ تو زیادہ ہی ریڈی ہو گیا یہ کیا کیا ہے یہ نا یہ سیفٹی کے لیے وہ جی بہا یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا شیشہ ہی نہیں ہے یہ بھی سیفٹی کے لیے ہے آو جی دونہ ہی پاگل ہیں چلو یار تو آپ نے ہیلمنٹ بھی پہن لیا ہے لاما سے بچنے کے لیے اچھا ہاں بھائی وقت آ چکا ہے جودائی کا ایک دیفہ ہاتھ تو رکھنے تو سر پہ پلیز دیکھو میں بغیر دیکھتے ہیں یہ کام کرتا ہے کی نہیں نہیں کرتا پورا نٹ گیا میں آپ کو تھوڑا سا بھی دوکھ نہیں ہو رہا سیسی بتاؤ سیسی بتاؤ کب سے لیکن ہو کیوں کر رہے ہو ایسے اس کو اندر جا کے چھوڑ دو آجو بھائی آجو بھائی خطرناک ہو گیا اب تو پہلی تھوک پہلی تھوک آگئی سیان بھائی آپ کے پر بھی پھینک سکتا ہے بھائی صاحب دوسری تھوک دو تھوکیں ہوگی ہیں اب میں گنوں گا کتنی پھینکتے ہیں ہمارے پر آجو بھائی آجو بھائی تیسری تھوک تو آپ کہاں شہر ہونے والا ہے چوتھی چوتھی مزا ہے کہ آپ تو ہاں بھائی کیسا لگ رہا ہے چلو بھائی وقت آ چکا ہے آپ کے جانے کا رام سے تو آپ ایسے آجو بھائی تیس پانچویں تھوک چھٹی تھوک آہا آہا مزا آ رہا ہے میرے اوپر بھی پہنسے مجھے رام نہیں آتی رام بھائی اس کو سارا پیٹ تم پہ ہی کھالی ہوگا میں تو دور دور رہوں گا بھائی اس ٹائم رام نیچے لے جاو اس کو چھے دفا تھوک بھینک جو کہا ہے لاما آجو بھائی آجو بھائی آجو بھائی آجو بھائی سات سات ہے چھوک شباز 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 آہ 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 شباز مجھے مجھے بڑا ماسہ آرہ ہے جب تو آپ کو بالکل نہیں آرہ ہوگا آہ تو آپ حالت دی کھوپ نہیں یہ دے گی تو آپ کی کیا حالت تیچھے بھائی بہت تکے پہ رہے آج اس کو گھاس کانے تو یار لاثنگ ہمارے گھر کا گھاس ہے یہ لو کیا پتہ اس بات پر تھوکے نہ پہنگے یہ دیکھو لے آئیں بھئی لے آئیں لے آئیں وقت آ چکا ہے لامہ کا جانے کا تو ہم نا اس بجریوں پر لے کے جائیں گے پہلے لامہ کو یہ جب انچائے پر پہنچ جائے گا پھر اس گاڑے پر بیٹھنا ایزی ہو جائے گا اس کے لیے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں امنا برابر ہو گیا ہے تو لامہ رام سے چلا جائے گا کیا ہوا لامہ آجو اندر گھاس ڈالوں پھر جائے گا اگر رام سے جانا چاہتا ہے چلو بھائی صاحب کیا جمکی ہے اس میں دو اب تراف کی حالت تائٹ ہونے والی ہے اور بھی اب تو گندے ہوئی بھائی ہو اب تو کوئی تینجن نہیں ہے نا چلنجی یہ دسویں بھی آگی بھائی دس پورے کردی ہے اس نے دونوں رسیاں کھول لیوں تراف نے تم ایسی کھڑے دو تم جاو اس کے ساتھ ہی ایسے کوئی فائدہ ہوا اس کو لگانے گا مو بچ گیا مو بچ گیا باک سفایا ہو گیا سفایا نہیں ہوا گندی ہوئی ہے یہ کھک ہے کیا ہے گھاس ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے پھینکتا ہے یہ چیز پتہ نہیں کیا ہوتی ہے یہ پتہ نہیں کیا ہوتی ہے یہ دیکھو بڑے مزے سے کھاتا ہے سب کچھ کھاتا ہے ٹھیک ہے لاما یار ہم جا رہے ہیں بائے بائے ہو گیا اب آپ جا سکتے ہو ٹھیک ہے لاما بائے بائے چلا گیا ہمارا پیارا سا لاما شرارتی لاما گندہ لاما ہم پھر بھی سیڈ ہو رہے ہیں اس نے ہمارے ساتھ اتنا بورا کیا ہے لیکن یہ خوشی خوشی جا رہے ہیں آخری سے پھینکتا ہی جائے گا کیا جو ابھی بھی دیکھ رہا تھا کہ لازٹ ٹھائم پھینک کے ہی جاؤں ان کے اوپر اوکے بائے 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 مجھے آیا اچھا تھا یار اچھا تھا اچھا تھا بہت ہی اچھا تھا کیا حالت کر دی تمہاری اس کو میرے لئے بہت ہی اچھا تھا وہ جو ابھی نہاو نہاو چینجمنٹ کر کے میں آ چکا ہوں اور اب ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنی فیچیز کو کھانا دے دیتے ہیں سب تین جلدی سے کھانا دو وہ دیکھویا ٹوٹل کیسے بھاگ رہے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ ہم آگے کھانا ڈالیں گے ان کے اب عادت ہو گیا کہ یہاں سے ہمیں کھراک آئے گی دیکھ رہے ہو پہلے بھاگ جانے دی در کے اوپر ماشاء اللہ چھوٹی بڑی ساری آتی ہیں سپن ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں دوستو چھوٹی مچھلیاں بڑی مچھلیاں اور جو رنگین مچھلیاں چھوٹی چھوٹی وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی آ رہی ہیں ان کو بھی کوئی ڈر نہیں لگ رہا ماشاء اللہ ہمارا فاؤنٹین پھر سے دوستو عباد ہو چکا ہے اور ہمارا یہ فاؤنٹین دوستو اتنا اچھا ہے کہ اس میں اوکسیجن کی کمی بھی نہیں ہوتی مچھلیاں کو اب دیکھیں یہ جھرنا نا ابھی بہنی رہا اس کے باوجود ہماری مچھلیاں فل ایکٹیو ہیں بادل بھی بنے ہوئے بارش آ سکتی ہے چلو آجو کبوترو تم بھی آجو شاباش بہر ہو بہر ہو شاباش اب ہمارے کبوتری کی دوستو عادت ہو چکی ہے جو ہی دروازہ کھولتے ہیں سارے باہر آتے ہیں اور پانی وغیرہ پی لیتے ہیں پانی چینج کر لو ان کا ویسے ٹائم نہیں ہوا تا کھولنے کا جلدی کھولیں ہمارے لاما کا گھر اب خالی ہو چکا ہے اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ایش اور فیونا کے پاس جب سے لاما ادھر آیا میں نے اندر نہیں آیا تھا اس سے ڈرتے تھے تھوکتا تھا اب میں اندر بھی آ سکتا ہوں آن جی لاما چلا گیا ہمارا نہیں تھا وہ یہاں پر بچے جو آتے ہیں وہ لاما کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں بچہ پوچھتا تھا کہ لاما کہاں ہے تو میں نے اس کا بتا ہے لاما چلا گیا ہمارا نہیں تھا تو سن کے واپس چلا گیا بچارہ سبتہ اب یہ کولر اٹھانے سا یہ ایش اور فیونا کے پاس رکھ دینا ہے ہمارے ایش اور فیونا کے پاس یہ والا کولر ہے پہلے یہ والا ہم نے لگایا ہوا تھا تو لاما کے لئے ہم نے یہ کولر پھر یہاں سے یہاں کر دیا تھا اب یہ والا یہاں سے یہاں آ جائے گا کیوں کر رہے ہو کیا کرنا کیوں کرنا ایسا یار اس کی ہوا اتنا اچھی نہیں ہے اس کی بہت ہی اچھی ترہوتی اب ہمارا دوستو ایش بھی کافی بہتر ہے آج کل سے اس کا علاج ہو رہا دیکھیں بلکل ٹھیک لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اور بیٹھا جب ہوا ہے یہ بھی ایسے لگ رہے ہیں ایسی سے میں نے صبح نکال دیا تھا ساری رات ایسی میں رہتے کل سارا دن ایسی میں رہتے آج پھر میں نے صبح ان کو نہلا کے پھر یہاں پر نہ شفٹ کر دیا تھا اب رات کے ٹائم اس کو پھر واپس شفٹ کر دوں گا ٹھیک ہے گافی دن ہو گئے ہیں دوستو ہم نے پیجن ہاؤس میں بچوں کو نہیں دیکھا کہ بچے کتنا بڑے ہو گئے ہیں اور اور کتنا نکلے ہوئے ہیں سپتہ ہیں نکلے ہوئے بھائی یہ دیکھ رہا ہو یہ دو تو مجھے پہلے پہلے نظر آگئے یہ دیکھو یہ ہیں دوستو چھوٹے سے دو بچے ایک یہ اور ایک یہ والا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں انشاءاللہ یہ بڑے ہو جائیں گے اور ادھر بھی ایک بچہ یہ سپتہ ہیں نے نکالا ہے ادھر انڈے ہیں کیا ہے کچھ ہے کیا مارا ہے کسی جیز نہیں بچہ تو نہیں مارتا ہے نہیں کچھ تھا بچہ ہوگا پھر کبوتری انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہوگا مجھے ڈر لگ گیا تم دیکھو نا ایسے نہیں کرو کچھ نہیں ہوگا ہٹو در مجھے دیکھنے دو یہ مبائل انڈر ڈالتے ہیں یہ بیٹھا ہے بچہ ہے کبوتر کا بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے بہت شرارتی تھا اس نے مجھے مارا ہے ہلکا سا یہ بہت پیار ہے سپتہ ہیں پیارا بچہ ہے بچہ ہے بہت اچھے یہ اپنے مرضی سے بڑے تم بھی جاؤ ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو لائک لازمین کر دیجئے چھوڑے بہت سپائی کرنے ہی اور تمہیں ایک اور سرپرائز دینا ہے مجھے کل آئے گی وہ چیز تمہیں بتا دوں گا لیکن ابھی نہیں بتاتا چلو ساہیے